سلطان سلیمان آزم کے بعد انان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں آئی جو کسی طرح اس کا اہل نہ تھا سلطان سلیمان نے سلطنت عثمانیہ کو ہر حیثیت سے پائے کمال تک پہنچا دیا تھا جس سلطنت کی بنیاد تیرہویں صدی عیسی میں عثمان خان نے رکھی تھی اس کا تکمیلی پتھر سولہویں صدی عیسی میں سلطان سلیمان کے ہاتھ سے رکھا گیا تھا تین سو برس کی مدت میں یہ سلطنت جو کہ ابتدا میں آناتولیہ کی چند جہگیروں پر مشتمل تھی مکہ موظمہ سے بودہ تک اور بغداد سے الجزائے تک پھیل گئی لیکن سلطان سلیمان کے وفات کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور یہ عظیم شان سلطنت اپنی قوت میں روز بروز کم ہوتی چلی گئی اس زوال کے اسباب خارجی اور داخلی دونوں تھے پندرمی صدی عیسی سے یورپ کی مسیحی سلطنتوں میں نمائع ترقی ظاہر ہونے لگی تھی روس کی سلطنت جو پہلے اپنی دور وحشت کی منزلیں تیہ کر رہی تھی سولمی صدی سے مذہب اور طاقتور سلطنتوں میں شمار کی جانے لگی اور یوں سولمی صدی کے بعد یورپ کی جن حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیئے تھے ان میں روس سب سے آگے تھا سلطنت عثمانیہ کے نااہل ترین سلطانوں میں سے سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ سلطان سلیم ثانی کا ہے جس نے اپنے مختصر دور حکومت کو بادہ پرستی اور عیش پرستی کی نظر کر دیا اور امور سلطنت سے موموڑ کر اپنا تمام وقت عیش و عشرت میں ضائع کرنے لگا یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جو میدان جنگ میں جانے سے گریس کرتا تھا لیکن سلطان سلیم اول کے ابتدائی دور میں سلطنت کا زوال ظاہر نہ ہو سکا بلکہ تقریباً بارہ سال تک حدود سلطنت میں اضافہ ہی ہوتا گیا اہد آخر کے ان وزارہ میں محمد سوکلولی پاشا ہی سلطنت کی حقیقی فرماروا تھے محمد سوکلولی کے پیشے نظر دو اہم تجاویز یہ تھی وہ چاہتے تھے کہ خاکنائے سویز میں ایک نہر کھوڑ کر بحر احمر اور بحر ہند کو ملا دینا چاہیے تاکہ ترک بیڑا ان دونوں سمندروں میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے دوسری تجویز دریائے ڈان اور دریائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے سے ملا دینے کی تھی یہ دونوں دریائے روس سے نکل کر دور تک متوازی خطوط میں بہتے آتے تھے اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے تھے کہ درمیانی فاصلہ تقریباً تیس میل رہ جاتا تھا لیکن اس مقصد کا پورا ہونا اسی وقت ممکن تھا جب استراخان پر عثمانیوں کا قبضہ ہو جاتا یہ شہر مملکت روس کے قبضے میں تھا جس کی وسط و قوت چند سالوں سے برابر ترقی کر رہی تھی 976 ہجری پہ مطابق 1568 ایسی میں سوکلولی نے پچیس ہزار ینیچری اور سپاہیوں کو عظف روانہ کیا وہاں کریمیا کے تیس ہزار تتاری بھی عثمانیوں کے ساتھ مل گئے اور یہ متحدہ فوج استراخان پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی جو کہ دریائے والگا کے دہانے پر واقع تھا یہاں پہلی بار روسیوں اور ترکوں کا مقابلہ ہوا ترک فوج استراخان پر قبضہ نہ کر سکی اور تاتاریوں کو بھی حضیمت اٹھانی پڑی عثمانی فوجیں مجبوراً عظف کی طرف واپس ہوئیں لیکن قسطوں دنیا پہنچنے سے پہلے ہی ان کا بیشتر حصہ بہر اسود میں اکتفان سے ختم ہو چکا تھا اور یوں صرف سات ہزار سپاہی واپس پہنچ سکے اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈان اور والگا کو ملا دینے کی تجویز منسوخ کر دی گئی اور روس میں بھی اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خود سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہوتا زبکہ خاکنائے سوئیس کی تجویز بھی ایک نامعلوم مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ یمن میں بغاوت چھڑ گئی تھی اور سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج وہاں روانہ کرنی پڑی سنان پاشا اس بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور یمن اور عرب کے دوسرے حصے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لئے گئے نو سو اٹھتر ہزری با مطابق پندرہ سو ستر ایسی میں سلطان سلیم نے قبرس پر حملہ کیا اور مصطفیٰ پاشا کی سرکردگی میں ایک لاکھ فوج جزیرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی ترکوں نے سب سے پہلے مضبوط ترین قلع فاما گوستہ کا محاصرہ کیا اور ایک طویل مدت کے بعد اگست پندرہ سو اکتر ایسی میں محسورین نے ہتھیاں ڈال دیئے مصطفیٰ پاشا نے قبرس کے سپاہ سالار کے سامنے نہائید نرم شرائط پیش کی انہوں نے ایسائی فوج اور وہاں کے ایسائی باشنوں کی جان و مال اور مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور وعدہ کیا کہ انہیں ترک جہازوں پر روانہ کر کے جزیرے کریٹ پہنچا دیا جائے گا لیکن این اس وقت کہ یہ جہاز روانہ ہوتے باز گزشتہ واقعات کے متعلق تقرار ہو گئی اور یہ بات یہاں تک بڑی کہ مصطفیٰ پاشا نے غصے میں آ کر تمام ایسائی فوج کے قتل کا حکم جاری کیا جبکہ قبرس کی فتح کے دوران پچاس ہزار عثمانی شہید ہوئے اور تین سو برس تک قبرس سلطنت عثمانیہ کے زیرے تسلط رہا یہاں تک کہ ایٹین سیمٹی ایٹ میں سلطنت عثمانیہ نے اسے تاج برطانیہ کے حوالے کر دیا قبرس کی حملے سے یورپ کی ایسائی سلطنتوں میں نہائی تشویش فیدہ ہوئی اور یورپ نے ترکوں کی بحری طاقت کو ختم کرنے کے لیے بحر روم کی ایسائی حکومتوں کا ایک اتحاد قائم کیا اس متحدہ بحری بیڑے کا سلار عظم ڈان جان تھا جو کہ شہنشاہ چارلس پنجم کا ناجائز پیٹا تھا ایسائی بیڑا پندرہ سو اکتر عیسی کو میسینہ میں جمع ہوا لیکن قبرس اس وقت تک فتح ہو سکا تھا ترک بیڑا جو کہ اپنے جہازوں کی قصیر تداد میں ایسائی بیڑے سے کافی بڑا تھا خلیج لپانٹو میں لنگر انداز ہوا اور امیر البحر علی پاشا ایک نو عمر سردار تھے علوج پاشا کے جن کے چالیس سال بحری جنگوں میں صرف ہو چکے تھے وہ اس بیڑے کے نائب امیر تھے سات اکتوبر پندرہ سو اکتر عیسی کو خلیج لپانٹو کے دہانے کے قریب دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا جنگ صرف چند گھنٹوں تک قائم رہی لیکن فریقین کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑا اس جنگ میں عثمانی امیر البحر علی پاشا مارے گئے ایسائیوں نے ان کا سر کاٹ کر جہاز کے مسئول پر لٹکا دیا یہ دیکھ کر عثمانیوں کے قدم اکھڑ گئے اور علوج پاشا کی کوشش کے باوجود انہیں بوری طرح شکست ہوئی علوج پاشا بمشکل چالیس جہازوں کو لے کر سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل پائے جبکہ اس کے علاوہ باقی ترک بیڑا جس کے جہازوں کی تعداد دو سو چھاسٹھ تھی ایسائیوں کے قبضے میں چلے گئے اس زنگ میں تیس ہزار ترک شہید ہوئے پندرہ سو تہتر ایسی میں وینس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلاح کر لی اور قبرس کو سلطنت عثمانیہ کا علاقہ مانا گیا وینس نے نہ صرف قبرس کی فتح اور اس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کر لیا لیکن اسے فتح کرنے میں جو اخراجات سلطنت عثمانیہ کو برداشت کرنے پڑے تھے جن کا تخمینہ تقریباً تین لاکھ دوکات تھا اس کی ادائیگی بھی منظور کر لی گئی وینس اور سلطنت عثمانیہ کی صلاح کے بعد دان جان ایک اسپینی بحری بیڑے کے ساتھ تیونس پر حملہ آور ہوا اور چونکہ قلعے پر اسپین کا قبضہ جاری تھا اس لیے آسانی کے ساتھ شہر کو فتح کر لیا گیا اس نے تیونس میں ایک جدید قلعہ تعمیر کروایا اور اسپینی سپائیوں کا ایک طاقتور دستہ وہاں چھوڑ کر خود واپس سہرا گیا اس واقعے کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو صدر آزم سوکرولی نے علوج پاشا کو ایک زبردست بحری بیڑے کے ساتھ روانہ کیا علوج پاشا نے ان تمام قلعوں کو فتح کر کے تیونس کے پورے صوبے پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا گیا جبکہ سلطان سلیم کا انتقال پندرہ سو چوہتر عیسی میں ہوا